ایک ایسے گاؤں کے بارے میں ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں جہاں کی لوگ سائے کیٹر میں رات گزارتے ہیں شام ڈلتے ہی اس گاؤں کے لوگ اپنے اپنے گھروں میں تروازے بند کر لیتے ہیں اور کچھ لوگ اس گاؤں کے مندر کے اندر جانے سے بھی ٹرتے ہیں اور سلامتی کی دعا مانتے ہیں اس گاؤں کے لوگوں کو لگتا ہے کہ رات کو روحانی طاقتیں انہیں پریشان کر سکتی ہے ایسا کیا ہے اس گاؤں کا رہش سے اور کون انہیں پریشان کر رہا ہے آئیے آپ کو وستار سے بتاتے ہیں یہ مدی پردیش کے بیتول جلے کا نرگڑ گاؤں ہیں اس گاؤں میں دن تو سمانی ہوتے ہیں لیکن رات ڈراؤنی ہو جاتی ہے سورج نے جیسے ہی آنکھیں بند کی یہاں کے لوگوں میں خواف دورنے لگتا ہے رات کو بری آتمائے لوگوں کو اس قدر پریشان کرتی ہے کہ دن کے اجالے میں بھی لوگ ان کی باتیں کر کے سہم جاتے ہیں یہاں کے اسطانی لوگوں کو ان کے پریوار والے رات کو خیت پر جانے سے منع کر دیتے ہیں اور رات کو بجلی بھی کیول دو گھنٹے ہی رہتی ہے گھر کے کونے میں بیٹھ کر لوگ رات گجارتے ہیں اور رات بھر بھکوان سے یہی دعا کرتے ہیں کہ خوف کا وہ سایہ ان کے آس پاس بھی نہ بٹھ کے نہ ہی کوئی روحانی طاقت ان کے گھر پر دستک دے چاہے اماوسیے کی رات ہو یا پور نمہ رات ڈلتے ہی مندیروں میں لوگ بجن کرتن کے لیے نکل جاتے ہیں اور دوسری طرف گھروں میں کنڈیا لگ جاتی ہے گلیوں میں دھڑکن بڑا دینے والا سناٹا پیدا ہو جاتا ہے اگر وہ سناٹا کبھی ٹوٹتا ہے تو کچھ رہسے میں آوازیں سنائی پڑتی ہیں آخر کیا ہے یہ ہے انجانہ ڈر کون ہے اس گاؤں میں جو رات ہوتے ہی گھر کی کنڈیا کھٹ کھٹانے لگتا ہے کون ہے وہ بھوت جس کے ڈر سے گاؤں کے دو ہزار لوگ بے بس اور لاچار ہو جاتے ہیں اس کے سچ تلاشنے کے لیے آج تک کی ٹیم اس گاؤں میں پہنچے اس ٹیم میں انڈینز پینر رومل سوسائیٹی کے گورو تیواری اور ان کے دو ساتھی بھی تھے انہوں نے رات بھر اس گاؤں میں پڑتال کی ان کے لیے گاؤں کے آس پاس لوگوں نے مدد کی گیجٹس سے انہوں نے بارے میں پتہ لگایا کوشش کی انہیں پتہ چلا کی ای 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 ایف ریڈر کی ریکارڈنگ بہت زیادہ تھی یعنی کی اس گاؤں میں سچ میں کچھ تو ڈراؤنا ہے